آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے 2022 کے ایسے ڈراماز کے نام جنہوں نے پچھلے ڈراماز کے ریکار توڑ دیئے ہم ان تمام ڈراماز کے نام آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مزید ایسی ہی معلومات کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سو ڈراماز ایرل پریزاد سے شروع کرتے ہیں یہ ڈراماز ایک مکمل پیکج تھا کہانی ایک دمیلہ کاسٹ بہت زبردست اور اوپر سے احمد علی اکبر کی اداکاری نے باہ ڈرامے کو چار چند لگا دیئے اس سب کچھ بہترین تھا اور ایک ایلا نمبر کی ریٹنگ حاصل کی اس ڈرامے میں اور خاصا مپور ہوا یہ ڈرامہ ہر ایک دل میں سو ڈراماز ایرل میرے ہمسفر جو کہ ایک سپر ہپ ڈرامہ گیا جس نے پچھلے ڈراماز کے ریکارٹر دیئے جو کہ ایک اچھی ریٹنگ حاصل کرتا ہے اور اس کی کاسٹ نے بہت داد بصور کی اسٹوری بہی پرانی جو کہ چتی آ رہی ہیں لیکن اس میں ایک حاصل بات یہ تھی کہ ہیرو نے ہیرو ان کا ساتھ نہیں چھوڑا اس کا ماضی معلوم ہو جانے پر بغیرہ بغیرہ جو عام طور پر ہوتا سو ڈرامہ سیرل ہمتم جو کہ رمضان سپیشل ڈرامہ تھا پہلے جتنے بھی ہم ٹی وی پر رمضان سپیشل سیرل آنیر ہوئے اس ڈرامے ہمتم نے ان سب کا ریکارٹر دیا اور بہت زیادہ داد بصور کی اور اسٹوری فنی تھی اور رمضان میں تھی سو لوگوں نے شاپ سے دیکھا اور سائمہ اکرم چودری صاحبہ نے تحریر کیا تھا تو آہد رضا میر اور رمشا خان کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا ڈرامہ سیرل سن فاہن جو کہ پاکستان کی پنچ مشہور اداکاریں اس میں موجود تھی اور یہ ڈرامہ آئی ایس پی آر کے تعاون سے بنا تھا تو ان دن لوگوں بھی اس ڈرامے کو بہت پسند کیا تھا سو ڈرامہ سیرل وہ پاگل سی جو کہ سات بجے آنیر ہوتا تھا تو یہ ڈرامہ بھی دیکھنے والم نے بہت پسند کیا اور یہ ڈرامہ بھی خاصی ریٹنگ حاصل کرتا رہا تو اس نے اس حساب سے پچھلے ڈرامہ کا ریکارٹ توڑ دیا سو ڈرامہ سیرل سنگھ مہ جو کہ آتف آسلم کا پہلا ڈرامہ تھا اور ساتھ اس میں کبرا خان ہانیہ آمیر اور زابیار مومان بھی تھا تو کاسٹ کے لحاظ سے بھی ڈرامہ بہت دیکھا گیا اور اوپر سے اسٹوری بھی بہت زبردست تھی مختلف اسٹوری تھی اور او ایس ٹی بھی بہت زبردست تھا ہر لحاظ سے ڈرامہ امیدہ تھا سو لوگوں نے بہت پسند کیا سو ڈرامہ سیرل ہم کہوں کہ سچے تھے جس میں تھی ماہرہ خان کبرا خان اور عثمان مختار کاسٹ زبردست تھی اور جو اسٹوری تھی وہ نابل بیس پہ تھی نابل کے شوپن جو ہیں امیرہ احمد کو پسند کرتے ہیں ان کے لکھے ہوئے کو تو اس لحاظ سے انیوز کا انتظار تھا اور جب ڈرامہ آیا تو ایک امدہ اسٹوری تھی اور لوگوں نے بہت پسند کیا سو ڈرامہ سیرل کیسی تیرے خودفرزی جس میں تھے دانش تیمور اور دانش تیمور کا ڈرامہ ہو اور ہٹ نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا اور اوپر سے ایسا کردار ہو تو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں لیکن دوسری طرف یہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ ہسی پٹی اسٹوری بغیرہ بغیرہ لیکن ڈرامہ اتنا ہی ہٹ ہوتا ہے بہت اچھی ریٹنگ حاصل کرتا ہے اور پھر ساتھ جو ہیرو ان ہوتی ہے وہ بھی ہٹھا وجہ جاتی ہے اور یہ ڈرامہ انٹیوپہ نمبر ون ٹرینڈنگ پر ہوتا تھا سو اشکلا اس ڈرامے میں تھی پاکستان کی مشہوم ترین اداکار سجل علی اور ان کے ساتھ تھا آزان سمی خان جو کہ سنگر ہے لیکن یہ اس کا پہلا ڈرامہ تھا اور ساتھ یمنا زیدی بھی تھی اس ڈرامے کو قیسرہ ہیت نے تحریر کیا تھا جو کہ بہترین رائٹر ہیں اور اسٹوری بہت امدہ تھی سو ڈرامہ سیرل ایک ستم اور جس میں تھے اسامہ خان اور انہوں بلوچن کی جوڑی کو بہت پسند کیا گیا اور لوگوں نے بہت شوق سے یہ ڈرامہ دیکھا تھا اور اسامہ خان کے تو دو ہزار بائیس کے سارے ڈرامے پر ہٹ گئے سو ڈرامہ سیرل اے مشت خاک اس میں تھا فیروز خان اور سنہ جاوید اور یہ ڈرامہ سیرل جیو کا تھا تو اس ڈرامے نے بھی بہت ریٹنگ ہاسی سو ڈرامہ سیرل خدا اور محبت سیزن 3 یہ ڈرامے کے پہلے بھی دو سیزن آئے تھے سو ان کی بنیاد پر اس ڈرامے کو بھی بہت شہرت ملی بلکہ اس سیزن نے پچھم کا ریکار توڑ دیا اور بہترین ریٹنگ اور ویوز حاصل کیے سو یہ تھے دو ہزار بائیس کے جیو ٹی وی آئی آر وائے اور ہم ٹی وی کے ٹاپ ڈرامہ جن کو لوگوں نے زیادہ پسند کیا باقی جو ابھی سٹوریز بخیرہ اور مختلف اور امدہ ڈرامہ پر بھی ہم ویڈیو بنائیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی حاضر ہوتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ نگہبان شکریہ